اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب کھہریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کھہریت سے رکھیں اچھا جی آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں نڑیات کے بیہاری کے سموسے کی ریسپی وہ بہت فیمس ہے گجرات میں جو نڑیات ہے وہاں کے سموسے کی ریسپی اچھا جی اس کے لئے میں نے لیے ہوئے ہیں چار آلو جن کو ہاتھوں سے کرسپ کر لیا ہے بوائل کر کے میں نے یہ میں نے دو پہلے سے ریڈی کر لیا تھا یہ میں نے ون کپ لیا ہوا ہے میدہ اس میں تھوڑا سی ون ٹیبل سپون اجوان ون ٹیبل سپون نمک ڈال کے ون ٹیبل سپون گی ڈال کے اس کا دو ریڈی کر لیا اچھا جی یہ میں انہیں لیوئی لال میز پاودر ون ٹیبل سپون ہالدی ون ٹیبل سپون سوپ ہاف ٹیبل سپون چیلی پلیس ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون نمک ایک آدھا لیمو لیا ہوا ہے میں نے ہاف لیمو کو لے لیا ہے یہ ایک ہری میز کو کٹ کر لیا ہے تھوڑا سی دھنیے کو بھی میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے چلو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی فیلنگز کو ریڈی کر لوں گی یہ میں نے کڑائی میں ون ٹیبل سپون اوائل ڈال دیا ہے اوائل ڈالنے کے بعد میں اس میں سوپ ڈال دوں گی کہ سوپ میری اچھے سے پک جائے سوپ ایڈ کر دی میں نے اس میں اب میں اس کو پکا لوں گی اچھے سے اس کی خوزبو آنے لگ جائے وہاں تک آپ چاہو تو اس میں سینگ دانے بھی ڈال سکتے ہو میں نہیں ڈال دی میری لڑکیوں کو پسند نہیں ہے آپ چاہو تو اس میں مٹر بھی ایڈ کر سکتے ہو میں صرف آلو میں ہی بنا رہی ہوں اس کو یہ میں نے ڈال دی ہری میرچ ہری میرچ کو اچھے سے میں سوٹے کر لوں گی تھوڑی نرم ہو جائے میں چلی فلیچ ڈال دوں گی اس میں اس میں ڈال دوں گی ملال میرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر اور نمک یہی سب ڈال کے میں ون ٹیبل سپون پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے پکا لوں گی یہ مسالہ اچھے سے بھون گیا میرا پانی سوٹ گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ پاوڈر جو میرے سے سکیپ ہو گئی تھی وہ ویڈیو سہاں ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ بھی ڈال کیا ہوا ہے اندر آپ چاہو تامسل پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو وہ میرے پاس سا نہیں ہے اس نے میں نے نہیں ڈالا اچھا اس کے بعد میں نے سارے آلو پا اندر ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے ساری چیلنگ مکس ہو گئی ہے میری اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ میں اوپر سے ڈالوں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے اوپر سے ڈالنا تو میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی دھنیا پا جتنا بھی دھنیا میں نے چوب کر کے رکھا ہوا ہے وہ سب ڈال دوں گی اس کو اچھے سے ٹرل کر لوں گی اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہاف لیمن میں نے لیا تھا اس کا پورا رس میں نہیں چوڑ دوں گی میں اب چاہو تو کوئی بھی جاتی خٹائی ڈال سکتے ہو لیمو کے پھول ڈال سکتے ہو یا آمچور پاوڈر ڈال سکتے ہو میں یہ لیمو کا رش ایڈ کروں گی اب میں یہ ڈھوکوں لے کے اس کی میں پٹی کی تیاری کر لوں گی ساموسے کی فرنس میرے چینل کو سپورٹ جرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے میری ریسیپی آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں اچھی لگتی ہے تو مجھے لائک بھی جرور دیں اپنے دوستوں میں بھی آگے سیر کیجئے ہاں مجھ سے کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہو کہ میں اس میں نے کچھ اس میں کچھ غلط کر دیا ہے ریسیپی میں آپ مجھے کمنٹ میں جرور بتا سکتے ہو اچھا جی اب میں اس کے بیچ میں کٹ لگا لوں گی کٹ لگانے کے بعد میں اس میں فیلنگز کو بھر لوں گی جو میں نے ساتھ میں چٹنی بنائی ہے املی خضور اور گھوڑکی اور ایک ہری میرس دھنیا پودینہ کی انشاءاللہ میں چٹنی کی ریسیپی آپ کے پاس بہت جل سے جلد لاؤں گی کیونکہ ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی میں چٹنی کی ریسیپی آپ کو دے نہیں پائی اب میں پانی لگا لوں گی پانی لگانے کے بعد پھٹی کو فولڈ کر لوں گی میں فولڈ کرنے کے بعد میں فیلنگز بھر دوں گی ون ٹیبل سپورڈ اس میں سمو سے فولے فولے سے اچھے سے بن جائے ماشاءاللہ سے اتنے ٹیسٹی بنے تھے میرے بچوں نے بہت تاریخ کی تھی میرے ہزبن نے بہت تاریخ کی تھی ایک بار میرے سٹائل سے جرور بنائیں اور مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے اس سمو سے کی میں نے بھر لیا ہے میں ایک دوسرا سمو سے بھی سم اس طریقے سے ہی بھر لوں گی نڈیاد میں دو جگہ سمو سے بہت پہمس ہے ایک موٹومل کے سمو سے اور ایک بہاری کے ماشاءاللہ سے کبھی بھی آپ گجرات لڑیا سہر میں جائے تو وہاں کے سمو سے ٹیسٹ کرنا اتنے بہترین سمو سے ہوتے ہیں کہ پوچھو نہیں مجھے وہاں کے سمو سے بڑے پسند ہے اچھا جی اب میں نے اس میں بھی پانی لگا دیا اور یہ سمو سے بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی چیز کوئی ڈیس بنانا سب چیزیں آسان ہیں بس محنت لگتی ہے دل سے بناو تو سب چیز اچھے سے ہی بنتی ہے اچھا جی اب میں اس کو فرائے کرنے کی تیاری کرلوں گی یہ میں نے تیل رکھ دیا ہوا ہے کڑائی میں کڑائی میں جب بھی آپ تیل رکھو تو پہلے آنچ کو تیج کر دینا ہے جیسے تیل اپنا اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کو آنچ کو دھیرہ کر دینا ہے اگرم سلوپے کر دینا ہے اور سارے سمو سے کو ایک ساتھی ڈال دینا ہے دو ڈالو یا ہے چار ڈالو سمو سے کو ایک ساتھ ڈال دینا ہے کیوں سب میں کلر جو اس کا رنگ ہوتا نا گولڈن والا وہ سب میں ایک سمان آ جائے نہ کہ الگ الگ آئے میں ہلکی آنچ پہ ان کو فرائے کروں گی یہ ایک سائٹ سے میرے فرائے ہونے لگے ہیں اس کو میں ٹرن کر لوں گی اب یہ میں دوسری جگہ سے فرائے کر لوں گی اب یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اتنے کریسپ بھی بنے تھے اور جیسے ہاتھ میں لوگ پکڑوں اس کو فوراں ٹوٹنے لگتے تھے اتنے اچھے سوفٹ بھی تھے میری لڑکیوں کو بڑے پسند ہے یہ سمو سے اب آپ لوگ کو کیسے لگتی ہیں میری ریسیپی مجھے ضرور بتائے اب میں اس کو نکال لوں گی اور اپنے بچوں کو دے دوں گی انشاءاللہ دیکھئے فرینس دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھنا میرے چینل کو سپورٹ سبسکرائب ضرور کرنا اپنا بہت شارہ خیال رکھنا پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایزی طریقے سے نئی ریسیپی لے کے اللہ حافظ مجھے ضرورت سبسکرائب